شاہینوں نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میں 109 رن سے شکست دے دی پاکستان ویسٹ انڈیز کے ساتھ دو میچز کے سیریز ایک ایک سے برابر کرنے میں کامیاب ویسٹ انڈیز کی ٹیم 329 رنز بنانے کے حدف کے تاقعب میں 219 رنز پر ہاؤٹ ہو گئی پاکستانی بولرز کی امدہ بولنگ شاہین شاہ کی دوسری ایننگز میں چار اور میچ میں دس وکٹس نومان علی نے تین اور حسن علی نے دو وکٹس حاصل کی شاہین شاہ آفیدی میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ویسٹ انڈیز سے سیریز برابر کرنے کے لیے ہم نے بولڈ فیصلے کیے کپتان قومی کرکٹیم بابا رازم نے کہا کہ شاہین آفیدی غیر معمولی ٹیلنٹ آخری روز نومان علی نے شاندار بالنگ کی شاہین شاہ آفیدی کا کہنا ہے کہ خوشی ہے توقعات پر پورا اترا کامیابی کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دیتا ہوں پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں بارہ پوائنٹس حاصل کر لیا کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خیلاف سخت اقدامات حسد عمر کے مطابق تیس ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر ہوای سفر پر پابندی ہو گئی کوئی ملک میں آ سکے گا نہ ہی جا سکے گا پندرہ ستمبر سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کے لیے کم از کم ایک ڈوز لگوانا لازم شاپنگ مالز ہوتیلز شادی ہالز میں مکمل ویکسینیشن کے بغیر داخلہ ممنوع ہوگا یکم ستمبر سے سترہ سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہوگی وزیراعظم عمران خان کے ذرہ صدارت اجلاس آلہ سویل اور اسکری قیادت کی شرکت اجلاس میں افغانستان نرخطے کے حالات پر مشاورت افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے مصبت کردار پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں وزیرا خارجہ وزیرا دفاع وزیرا داخلہ اور مشیر قومی سلامتی شریک ہوگی جی سیون افغانستان سے انخلاق کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر متفق برطانی وزیراعظم وارس جانسن نے کہا کہ طالبان سے رابطے کے لیے متفقہ روج میپ بھی بنا لیا ہے برطانیہ اب تک ستاون پروازوں کے ذریعے نو ہزار افراد کو کابول سے نکال چکا اپنے شہریوں معاونین کو نکالنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے کابول ائرپورٹ پر بہت دلخراش اور افسوسناک مناظر سامنے آ رہے ہیں دوہا میں طالبان کے ڈیپٹی چیف برائے سیاسی امور محمد عباس ستانگیز کی وفت کے ساتھ جرمن سفیر سے ملاقات ترجمان طالبان محمد نئی کا ٹوئیٹ کہا ملاقات نے سیاسی امور کابول ائرپورٹ کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوا طالبان رہنما عباس ستانگزئی کا مسافر پروازوں کی بہالی کے لیے غیر ملکی افواش کے بروقت انخلاف پر زور جرمن وفت نے صورتحال نارمل ہونے پر امدادی سرگرنیوں کی بہالی کا اندیا دی دیا طالبان نے افغان شہریوں کی کابول ائرپورٹ آمد پر پابندی لگا دی یہ ترجمان کا کہنا ہے اوام ملکی ترقیم میں ساتھ دیں امریکہ افغانوں کو ملک چھوڑنے کی ترقیب نہ دیں خواتین ملازمین حفاظت انتظامات تک گھروں پر رہیں صفارت خانے بند نہیں دیکھنا چاہتے لیکن کسی غیر ملکی کو نہیں روکیں گے سی آئی اے چیف سے کسی طالبان رہنما کی ملاقات نہیں ہوئی افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے افغانستان کی صورتحال شاہ محمود قریشی چار ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تاجکستان پہنچ گئے وزر خارجہ ازبکستان ترکمانستان اور ایران بھی جائیں گے آلہ حکام سے ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال اور عراقہ سلامتی پر گفتگو ہوگی شاہ محمود کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کو مجترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے علاقہ روابط کے فروغ اور در فیش چیلنجز نمتنے کے لیے باتشیت کریں گے پاکستان اور چین کا افغانستان میں پر آمن سیاسی تصفیع کی حمایت کا عیادہ مشیر قوم سلامتی محید یوسف کا چینی ہم منصب سے رابطہ خکتے کی بدلتے صورتحال پر مل کر کام کرنے کا عظم سعودی عرب جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوش خبری براہ راست سفر کر سکیں گے سعودی حکومت نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوانے والے پاکستانی اقامہ ہولڈرز کو داخلے کی اجازت دے دی مکمل ڈوز لگوانے والے سعودیہ میں موقع پاکستانیوں کو بھی واپسی کی اجازت سفیر پاکستان لیفٹننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے سعودی اقدام کی تصدیق کر دی وفاقی کابینہ کا اجلاس انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز منظور منتخب رکنے پارلیمنٹ کو چالیس دن میں حلف اٹھانا ہوگا کابینہ نے ڈاکٹر محمد اشفاق کو ایف بی آر کا چیئرمن بنانے کی منظوری بھی دی ادھر کابینہ کے منظوری پر لیفٹننٹ جنرل ریٹائر مزمل خسین مزید پانچ سال کے لیے چیئرمن وابڈا تائینار وزیراعظم نے معاونی خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود کا استیفہ منظور کر لیا انتخابی اصلاحات سب مل کر کریں دھاندلی روکنے کی حمایت کریں گے بلاول بھٹو نے کہا اگر عوام عدلیہ اور پارلیمنٹ الیکشن متنازع نہیں چاہتے تو الیکٹرانک پوٹنگ کی بات نہ کریں یہ آر ٹی ایس نہیں چلا سکے یک طرف آرڈیننس کیسے مان سکتے ہیں پانی کا بہران معیشت پر اثر انداز ہوگا عرصہ غیر متنازع فیصلے کریں پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں لیکن نون لیگ کے لوگ توڑنے کی کوشش نہیں کریں اور اردو زبان غزل کو آفاقی شہرت بخشنے والے نامور شائر احمد فراس کو بچھڑے تیرہ برس بید گئے احمد فراس کا شمار اثر حاضر کے مقبول ترین شہرہ میں کیا جاتا مزیر خارجہ شاہ محمد قریشی چار ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تاجکستان پہنچ چکے ہیں روانگی سے قابل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کو مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے مزیر خارجہ اصبرکستان ترکمانستان اور ایران بھی جائیں گے چار ممالے کے اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال علاقہ سلامتی پر بھی گفتگو کی جائے گے وزیراعظم کے ہدایت پر میں آج چار ملکی دورے پر جا رہا ہوں جو افغانستان کے پڑوسی ہیں جس میں تاجکستان ہے ازبکستان ہے جس میں ترکمینستان ہے اور ایران ہے میری اس دورے سے متعلق چین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہو چکی ہے افغانستان کے حالات اچھے ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں تو ہم سب ہی چھے کے چھے جو پڑوسی ہیں ان سے فائدہ مند ہوں گے اس سے ہم مستفید ہوں گے پاکستان کی خواہش ہے کہ ایک ریجنل اپروچ اڈاپٹ کی جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو احتمال میں لیا جائے ناظرین اہم خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی پاکستان پر سفری پابندیوں میں نرمی پاکستان سے براہ راہ سفر کے مشروط اجازت مل گئی ہے پاکستانی سفارت خانی کے جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان جارے کیا گیا خروج سے قابل سعودی عرب میں ہی دو ویکسین لگوانے والے اقامہ ہولڈرز کو سعودیہ واپسی کی اجازت ہوگی سفارت خانے کے مطابق لازمی ہے کہ اقامہ ہولڈر نے سعودی عرب میں ہی دونوں خوراکے لگوائی ہوں پاکستانی سفارت خانے نے سعودی عرب کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور حکومت نے کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے جاری سرٹیفیکیٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ان سی او سی کے سربراہ اسد امر نے کہا کہ تیس ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر فضائی سفر نہیں ہو سکے گا پندرہ ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم ایک ڈوز اور پندرہ اکتوبر کے بعد مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی میٹرو بس اور ٹرین پر بھی پندرہ ستمبر کے بعد ویکسین کی ایک ڈوز ضروری ہوگی ہوتیل اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی تیس اگستے تیس ستمبر کی پابندی لاکو ہوگی تیس سبتمبر کے بعد اگر فولی ویکسینیٹڈ نہیں ہے یعنی دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی میں تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹیبل کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹیبل کر سکیں گے اور شاپنگ مالز کے لیے بھی اکتیس اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے اور تیس سبتمبر جو ہے اس حتمی ٹارگٹ ہے پوری ویکسینیٹڈ دونوں ڈوز لگوانے کا اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا سکیں گے ہوتیلز گیسٹ ہاؤس یہ تمام اٹھہرنے کی جگہیں ہیں یہاں پر بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں وہی اکتیس اگست اور تیس سبتمبر کی تاریخ ان پر بھی لاگو ہوگی کھانے کی جگہیں جو ہیں ریسٹورانٹس ہیں ہوتیلز ہیں اور اسی طریقے سے شادی کی جو تقریبات ہیں تیس سبتمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے ویکسینیٹ نہیں ہیں تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے سترہ سال اور اس سے اوپر کے جو طلبہ ہیں وہ پندرہ سبتمبر تک کم سے کم ایک ڈوز ان کو لگانا لازمی ہے اور اگر پندرہ اکتوبر تک انہوں نے دونوں ڈوز نہیں لگائی تو ان کا بھی پھر تعلیمی اداروں کے اندر جانا ممکن نہیں ہوگا تکتیس اگست کے بعد کوئی بھی سکول کے اندر یا سکول کے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کام پر حاضر نہیں ہو سکے گا اگر اس نے کم سے کم ایک ڈوز ویکسین کی نہ لگوائی بھی ہوگا